قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم حضرین اگرامی اسلامی کالنڈر کے حساب سے نئے سال کا جو آغاز ہوا ہے اس تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ سن رہے ہیں اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کر رہے ہیں پہلی بات اسلامی نئے سال کے آغاز میں مبارک بادی کا ثبوت صلف صالحین سے نہیں ملتا ہے دوسری بات محرم کے مہینے کے ابتدائی دس ایام سوگ منانا اچھا کھانا نہیں پہننا نہیں کوئی اچھا کام شروع نہیں کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے اور سوگ منانا ماتم منانا یہ تو شریع اعتبار سے بلکل درست نہیں ہے جس انداز سے سوگ مناتے ہیں دنیا والے اسلامی اعتبار سے سوگ منانے کے لئے پیرنوی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ شوہر کے انتقال کے بعد بی بی سوگ منانے سکتی ہے اور سوگ منانے کا طریقہ وہ بھی سنت سے ثابت ہونا چاہیے خوشی ہو یا غم خوشی مناؤ یا غم مناؤ اس کا طریقہ شریع سے ثابت شدہ ہونا چاہیے سوگ منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھیک چھیک کر روئے چلائے گریبان پھاڑ لے چہرہ نوچ لے یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے پیرنوی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرات کے ساتھ فرمایا سی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ وہ آدمی مجھ میں سے نہیں ہے یا میں اس آدمی سے بری ہوں جو مسئیبت کے وقت میں گریبان پھاڑ لے چہرہ نوچ لے سر مونڈ لے اور زمانہ جاہلیت کے طرح پکار پکار کر روئے میں اس سے بری ہوں سوگ منانے کا ماتم منانے کا یہ طریقہ شریعت سے ثابت نہیں ہے اور دوسری بات شہادت کی موت یہ سوگ کی بات نہیں ہے شہادت کی وفات یہ سوگ کی بات نہیں یہ تو فخر کی بات ہے فخر کی بات ہے اس لئے شاعر نے یہ بھی کہا کہ روئے وہ جو منکر شہادت حسین ہو روئے وہ جو منکر شہادت حسین ہو ہم زندہ جاویدہ کے ماتم نہیں مناتے ہیں شہید اللہ کے پاس جو ہے زندہ ہے احیاء یرسقون کو رزق دیا جاتا ہے یہ اونچا مقام ہے حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو یہ چور کی بمڑی والی بات ہے کہ جنہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو انہی لوگوں نے واولہ مچایا ہائے حسین کے نعرے لگانا شروع کیے اسی لئے سلف لکھتے ہیں کہ یہ ان کے لئے سزا ہے جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا شہید کیا ان کے لئے سزا ہے کہ تم اپنے آپ کو تکلیب پہنچاتے رہو کیونکہ تم نے حضرت حسین کو تکلیب پہنچایا ہے محرم کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو صرف اتنی بات ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے نسبت اپنی طرف کی ہے کہا کہ شہر اللہ المحرم اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے قرار دیئے ہیں کل ہم نے اس تعلق سے کچھ باتیں معلوم کیے ہیں آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ محرم کے دس تاریخ جس کو یومِ آشورہ کہا جاتا ہے یومِ آشورہ شہادت حسین کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے شہادت حسین سے بہت پہلے یومِ آشورہ منایا جاتا تھا بلکہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی منایا جاتا تھا اس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے اس کی ہسٹری دیکھیں گے سب بخاری کی حدیث ہے پیارنی بی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائیں آپ نے مدینہ کے یہود کو دیکھا کہ وہ لوگ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں پوچھا کہ بھائی کیوں روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہادا یومِ آدیم یہ بہت عظیم دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا ظالم و جابر فرعون کو غرقاب کیا فرعونیوں کو نیست و نابود کیا فرعون کے ساتھیوں کو اللہ نے غرقاب کیا اور موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو نجات دیا فَصَوْمَ مُوسَ شُكْرَ موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں نبی نے کہا کہ اچھا تو ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں بھائی کہ موسیٰ علیہ السلام کہ اتباع کے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے کہا فرض ہونے سے پہلے ہم فرض سمجھ کر رکھتے تھے دس محرم کا روزہ فرض تھا کیونکہ نبی کا حکم الامر یدلو علیہ الوجوب وہ عجب کے لیے ہوتا ہے فرض کے لیے ہوتا ہے جب رمضان کے روزے کے فرضیت آئی تو ہم اس کے فرضیت کو چھوڑ دیا اور یہ مستحب ہیں اب یہ مستحب ہیں تو دس محرم دیکھو کب سے اس کی تاریخ ہے موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے اور اگر آپ ذرا غور کرو گے یہ کوئی ماتم منانے کا دن نہیں ہے یہ تو خوشی کا دن ہے کہ ظالم ختم ہوا مظلموں کو اللہ تعالی نے نجات دیا توحید پرست اہل ایمان کا بول بالا ہوا باطل کا مو کالا ہوا اس دن اس دن تو باطل کا مو کالا ہوا اور اہل حق کا بول بالا ہوا ہے یہ تو ظالموں کے نیست و نابود کا دن ہے اور مظلموں کے لیے نجات کر خوشی کا دن ہے شکریہ کے طور پر روزہ رکھے ہیں روزہ رکھے ہیں اور یاد رکھو روزہ جب شکریہ کے طور پر رکھے ہیں تو ظاہر سے بات اس کو ماتم منانا بالکل صحیح نہیں ہے ہاں شہادت حسین کا واقعہ کب پیش آیا ساٹھ پر ایک ایک سٹھ ہجری کی بات ہے یہ ایک سٹھ ہجری کی بات ہے یہ اور ہاں اتفاق کی بات ہے کہ دس محرم کو ہی ان کو شہید کر دیا گیا یہ بہت باد کا واقعہ بہت باد کا واقعہ ہے اور نبی کو خود پتا تھا کہ حسین کو شہید کر دیا جائے گا صحیح روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیارنیمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے حسین بہت رو رہے تھے بہت رو رہے تھے کسی سے چپ نہیں ہو رہے تھے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو لیے پیار کیے تو وہ چپ ہو گئے جبرائیل امین نے کہا کیا یہ نبی آپ اپنی اس نواسے کو بہت چاہتے ہو کہا کہ ہاں میں چاہتا ہوں ان کو بہت چاہتا ہوں اور اللہ ان سے بھی محبت کرے جو ان کو چاہتا ہے حسین کو جو چاہتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کریں اس کے بعد جبرائیل نے کہا میں آپ کو آپ کے اس نواسے کو آپ کس بیٹے کو کبھی نواسے کو بھی بیٹے کہہ دیا جاتا ہے جیسے پوتے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی دادا کو باپ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کس بیٹے کو آپ کی قوم کے لوگ شہید کر دیں گے اچھا شہید کر دیں گے اور میں آپ کو وہ سرزمین بھی دکھاتا ہوں جہاں پر شہید کریں گے جبرائیل نے آپ کو پہلے بتا دیا جب حسین چھوٹے تھے جو لوگ کہتے ہیں نبی سب کچھ بگڑی بنا سکتے ہیں نبی ان کو روک پائیں یہ تقدیر کا فیصلہ ہے اللہ نے تیہ کر دیا پہلے جب بچے تھے تب ہی اللہ تعالی نے فرشتے کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ شہید ہوں گے شہید ہوں گے تو یہ تقدیر کا ایک فیصلہ تھا جو ہوا ہم ان کو چھوڑ دینا چاہیے جنہوں نے غلط کیا غلط ہے اللہ ان کو سزا دے گا البتہ ہمیں ماتم منانے کا حق نہیں یہ غلط ہے آپ کے بعد آپ کے گھر والے بھی تھے کسی نے ماتم نہیں منایا حسین کے گھر والے تھے ماتم نہیں منایا یہ طریقہ شیعوں سے دھر آیا ہے ہمیں چھوڑنا چاہیے اور یہ جو دس محرم ہم سمجھتے ہیں دس محرم کی پوری اہمیت پوری فضیلت ہے شہادت حسین کی وجہ سے یہ نہیں ہے یہ تو بہت پہلے کا بہت پہلے کا ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا نبی نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نو کا بھی روزہ رکھوں گا اب اہل علم میں اختلاف ہے بڑا اختلاف ہے کہ صرف نو ہے یا نو کا بھی ہے کچھ کہتے ہیں کہ نبی کی خواہش یہ تھی کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نو کو یا ہمیں آشورہ قرار دے کے نو کو رکھیں گے کچھ کہتے ہیں نبی نے دس کو بھی رکھا ہے نو کی خواہش ظاہر کی ہے تو نو اور دس رکھے یہ زیادہ افضل ہے نو دس رکھے یہ زیادہ افضل ہے کچھ نے کہا کہ نہیں صرف نو کو کوئی رکھنا چاہتا ہے نبی کی خواہش ہے وہ بھی ٹھیک ہے صرف دس کو بھی رکھنا چاہتا ہے تو بھی رکھ سکتا ہے لیکن نبی کی خواہش کے مطابق صرف دس رکھیں گے یہود کی معافقت ہو جائے گی یہود کی مخالفت کرتے ہوئے نو دس رکھیں اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر نو دس نہیں رکھ سکے تو کیا دس گیارہ بھی رکھیں دس گیارہ والی روایت میں اہل علم نے تھوڑا کلام کیا ہے اہل علم نے تھوڑا کلام کیا ہے کہ دس اور گیارہ ایک دن اس سے پہلے ایک دن اس کے بعد والی روایت میں کچھ اہل علم نے کلام کیا ہے بہتر وہ نہیں ہے اسی لئے اہل علم نے اس کی ترتیب رکھی ہے سب سے افضل ہے نو دس رکھیں پھر صرف دس کو رکھیں پھر صرف نو کو رکھیں اگر وہ بھی نہیں ہو سکا تو نو دس اور گیارہ کو بھی آخر اس میں رکھا ہے کوئی رکھ لیں کم سے کم یہود کی مخالفت ہو جائے اسے بھی کر سکتے واللہ عالم بس سواب سبانک اللہ وحمدک اشہدو اللہ 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 انتا استقفروں کا تو بھی لائک وصل اللہ نبینا محمد